رب کے انعام لائی امت کے نام آئی اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الازحہ مبارک عید الازحہ مبارک الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد ناظرین اکرام عید الازحہ کا موقع ہے اور دونوں عیدوں پر عید الفطر پر بھی اور عید الازحہ پر بھی ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں عیدوں پر اور خاص طور پر عید الازحہ کے موقع پر جو ہمارا رویہ شرعی طور پر ہونا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تقاضہ ہے جو عید الازحہ جیسے خوشی کے موقع کا تقاضہ ہے کیا ہمارے رویہ اس کے مطابق ہیں اس کا جائزہ ہم نے آج کی پروگرام میں لینا ہے ناظرین اکرام اگر ہم عید الازحہ کے خاص موقع کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں قربانی کے بارے میں عید آنے سے بہت پہلے بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اور قربانی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور قربانی کے حوالے سے افرات و تفرید پر مبنی مختلف رویہ نظر آتے ہیں سب سے پہلی بحث تو اس کے شریح حیثیت کے حوالے سے ہے ہم کچھ لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں کچھ سنت قرار دیتے ہیں اور کچھ ویسے اس کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جانور قربان کرنے کی بجائے اتنے پیسے جو ہیں غریبوں کو دے دی جائے فلان کر دیا جائے یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہیں یا پھر جانور کم ہو رہے ہیں یا مختلف طرح کے رویہ جو ہیں وہ جدید دانشور اپنے اپنے طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گویا قربانی کی جو شریح حیثیت ہے اس کے حوالے سے ہمارے جو رویہ ہیں وہ افراد و تفرید پر مبنی حقیقت بات یہ ہے کہ اس بحث سے قطع نظر کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے سنت معقدہ ہے یا مستحب ہے یا شریح طور پر کس کیٹیگری میں یہ فعل کرتی ہے اس بحث سے قطع نظر یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں مدینہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں بھی قربانی کرتے رہے حاجی غیر حاجی سب کے لیے یہ قربانی لازمی ہے ہر شخص یہ قربانی کرنی چاہیے ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے اس کو یہ قربانی کرنی چاہیے ہم عام طور پر اپنے اخراجات میں جو گھر کے مختلف قسم کے اخراجات ہیں اس میں تو کبھی ہم احتیاط نہیں کرتے اور بعض اوقات فضول خرافات پہ بھی ہم پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو انتہا درجے کی جو قربانی کے حوالے سے اسراف کرتے ہیں بے جا اسراف کرتے ہیں بہت مہنگے بکرے مہنگی قربانی صرف اور صرف دوسروں پر فخر جتانے کے لیے اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے آپ کا جو قول ترمزی شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کرتے ہوئے یہ افرات و تفرید کا رویہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر شخص قربانی کرنے کو ضروری سمجھتا تھا اور وہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا اعتدال کا رویہ یہی ہے اسی سے وہ کھاتے تھے اسی سے دوسروں کو کھلاتے تھے حتی تباہ ناس جب یہاں تک کہ بعد از آن لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو رویہوں میں تبدیلی ہو گئی فسارت کا معطرہ اور آپ نے پوچھنے والے تابعی کو یہ کہا کہ پھر یہ صورتحال ہو گئی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے ہاں بھی یہ جو افرات و تفرید ہے یا تو صاحب استطاعت بھی نہیں کرتا اور یا پھر جو لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے قربانیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں رویہ درست نہیں ہیں کوئی بھی شخص جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کی اپنے روز مرہ خرجات کو الگ کر کے اپنے بجٹ کو جو اس کے ڈیلی روٹین کے خرجات کا ہے اس میں سے وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ایک قربانی کر دے اگر وہ بکرا یا چھترہ وغیرہ نہیں خرید سکتا تو وہ حصہ ہی ڈال لے اپنا کسی گائے وغیرہ میں تو اس طرح سے اگر اس کے اتنے پیسے نکلتے ہیں یا وہ اس طرح مینج کر لیتا ہے کہ اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں لیکن وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خرج کرنے کے بعد وہ مہانہ قسطوں میں یا کسی طرح سے وہ ادا کر سکتا ہے جس طرح کہ دیگر اس نے گھر کا سامان بنایا ہوا ہے یا وہ دیگر خرجات کرتا ہے اور قسطوں میں وہ رقم ادا کر دیتا ہے باقی زندگی میں اس کی روٹین ہے وہ مینج کر سکتا ہے لیکن جب قربانی کا موقع تھا وہ مینج نہیں کرتا باقی سارے کام اس کے مینج ہو رہے ہیں حتیٰ کہ وہ ہزاروں روپے کا جو ہے وہ گھر میں ٹی وی بھی رکھتا ہے گھر میں کمپیوٹر بھی رکھتا ہے اس طرح کی چیزیں بھی جس کا جو عام معمول کی زندگی ہے بلکہ ضروریات زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ چیزیں بھی رکھی ہوئے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتا یہ دونوں رویے ناظرین کرام شریعت کے مطابق نہیں ہیں فخر کے لیے ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کا رویہ یہ بھی درست نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ درست نہیں ہے مینج کر سکتا ہے پھر بھی نہیں مینج کرتا یہ دونوں رویے صحیح نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس پیاری سنت کو جو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمایا ہے اس کو بہتر انداز میں اور متدلانہ انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے اس سے نفرت کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے فلا یحضر مسلانا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور ایک حدیث میں فرمایا فلا یقربننا مسلانا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ اس لیے یہ دونوں رویوں میں افراد و تفرید سے بچ کر اعتدال کا رویہ اپنانا چاہیے اور اس سنت ابراہیمی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہونا چاہیے اسی طرح ایک اور ہمارا جو قربانی کے حوالے سے مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور جس میں ہم بعض وقات افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ اور کھال کی جو ڈسپوزل ہے جو بھی جانور ہم زبا کرتے ہیں اس کی کھال کو کیا کرنا ہے اور یہ کہ اس کے جو گوشت ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا کچھ لوگوں نے تو اپنے ذمہ لگا رکھا ہے کہ گوشت کے لازمان تین حصے کرنے اور تین حصے کر کے جو ہے کچھ اپنے کھانے کے لیے رکھنا ہے اور باقی دو حصے جو ہیں وہ تقسیم کر دینے ہیں کسی نے اس کے بارے میں کوئی اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اور کسی نے یہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سارے کے سارا گوشت اب خود رکھ لیتے ہیں اس میں سے جو چھی چھڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو ذرا کم اہمیت کا گوشت ہوتا ہے وہ حصے نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتے ہیں اچھا اچھا گوشت جو ہے وہ نکال کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں یہ دونوں رویے ہی درست نہیں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارا ختم کر دینا چاہیے خود اپنے لیے بس اس دن کی ہڈیا کا سامان ہو جائے اور اس کو بچا کے رکھنا یہ درست نہیں ہے فرج میں رکھنا اور لوگ بقاعدہ ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو فرج میں بچا کے رکھتے ہیں تو یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں اعتدال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ گھر میں رکھ لیا کرو یعنی خود استعمال بھی کیا کرو اور گھر میں رکھ لیا کرو کوئی شخص اگر بچا کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بچا کے رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے غریبوں کو بھی کھلاو مسکینوں کو بھی کھلاو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے دینا چاہیے جو اگر ہم کچھا گوش تقسیم کر دیں یا پھر پکا کے ان کو کھلا دیں دونوں طرح ٹھیک ہے اصل میں سورة الحج کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس سے تین حصے جو ہے بعض مفسر نے لکھا ہے کہ تین حصے کر لینے چاہیے اور جو تین حصوں کا تصور ہے وہ یہاں سے آیا ہے کہ فاکلو منہا خود بھی اس میں سے کھاؤ واتعم القانع والمعتر اور ایسے شخص کو بھی کھلاو جو سوال نہیں کرتا اور ایسے شخص کو بھی کھلاو جو سوال کرتا ہے گویا فقراء و مساکین کو بھی کھلاو اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاو اس طرح لوگوں نے کہا بعض مفسر نے اس سے یہ مراد لیا ہے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ مستحب بات پسندیدہ بات یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے خود کھانے کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ عام فقراء اور مساکین کے لیے ان کو تقسیم کر دینا چاہیے یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اگر کسی کے گھر کے افراد ہی اتنے ہیں کہ وہ خود کھا لیں تو جو بھی قربانی کا گوشت ختم ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو دے دیا جائے اور کچھ جو ہے وہ خود کھا لیا جائے اور اگر کوئی شخص بچا کے رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ گوشت کی تقسیم میں فقراء اور مساکین کا حصہ لازمن ہونا چاہیے تو ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اور کھال کی ڈیسپوزل کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی کھنچتانی موجود ہوتی ہے اور مختلف تنظیم میں کھالیں کٹھی کرتی ہیں اور کھال کو کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کھال نہ تو مزدوری میں دی جا سکتی ہے اور نہ بیچ کر اس کے قیمت استعمال کی جا سکتی ہے ہاں الوطہ اہل خانہ خود کھال کو استعمال کرنا چاہیں اس کو بیچے بغیر خود استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ خود استعمال نہیں کر سکتے یا ان کے پاس کوئی استعمال کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر ان کو لازماً وہ کسی کو صدقہ کر دینی پڑے گی اور وہ دینی پڑے گی یا تو صدقہ کرے گے یا خود استعمال کرے گے بیچ کے اس کی قیمت نہیں کھا سکتا نہ ہی وہ مزدوری میں دے سکتا ہے لہٰذا کوئی شخص دینی تو صدقے میں ہے اور مزدوری میں بھی نہیں دینی اور اگر وہ بیچنا ہی اس کو لازم ہو گیا تو بیچ کے بھی ایک ٹیمت اس کی صدقہ ہی کرے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بہتر یہ ہے کہ خال کو ویسے ہی کسی صدقے کی جگہ پر دے دیا جائے اور صدقے کی جگہ پر کس کو دیا جائے مختلف تنظیمیں جو ہیں خالیں کٹھی کرنے کا بندبست کرتی ہیں اور ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی کھینچہ تانی معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے خالوں کا مقابلہ چلتا ہے کس نے کتنی خالیں کٹھی کی تو بہرحال ان کی نیتیں ان کے ساتھ آپ ان میں سے جس کو بھی بہتر اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے دیکھیں ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ خال دی جا سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ صدقہ کیا جائے جو اللہ کے راستے میں بہترین مصرف موجود جو بھی سیچویشن ہو موجود حالات کے مطابق جہاں پہ بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہو وہاں پہ یہ خال جو ہے وہاں دے دینی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو مزدوری میں نہیں دینا اور نہ ہی اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھانی ہاں غلطہ اگر گھر میں کوئی استعمال کیلئے چمڑا وغیرہ ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن چونکہ فی زمانہ اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی جو خیر کی جو تنظیمیں ہیں خیر کا کام کرنے والی رفاہی تنظیمیں ہیں ان میں سے کسی کو دے دیا جائے جو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں اور اسی طرح ایک جو خاص طور پر عید کے موقع پر عید چونکہ خوشی کا موقع ہے تو اس میں دو طرح کے افرات و تفریت کے رویے ہمیں ملتے ہیں ایک تو لباس میں یعنی مزید رویے ہمیں لباس کے اندر بھی افرات و تفریت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس خوشی کے موقع پر تفریح کے نام پر انتہا درجے کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر لباس کے اندر بھی ایسی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری طور پر منع فرمایا ہے مثال کے طور پر ہم عام طور پر جب عید کا لباس پہنتے ہیں ظاہرہ نیاب لباس پہننا چاہیے عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے لیکن اس لباس میں وہ جو بنیادی تقاضیں ہیں شریعت کے اس کو کبھی جو فرموشنی کرنا چاہیے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ٹخنوں سے نیچے کوئی کپڑا ہوگا کسی کا تو ایک تو وہ حدیث ہیں جس میں تکبر کی وجہ اس میں بتائی گئی ہے کہ تکبر کی وجہ سے کوئی شخص اگر نیچے کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کوئی انتہائی ناپسند ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص تکبر سے اپنی چادر نیچے چھوڑ کر چلا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو زمین میں دھسا دیا اور فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین سے نیچے سے نیچے ہی جاتا جائے گا یہ تو فخر کے حوالے سے ہے اور بعض لوگ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے ہم کرتے ہیں لیکن ہم فخر سے نہیں کرتے تو گزارشی ہے کہ بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں فخر کا ذکر ہی نہیں ہے جو بھی کپڑا مرد کا کپڑا یا چادر یا پجاما جو بھی ٹخنے سے نیچے ہوگا جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہے اتنی بڑی وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے لہٰذا مردوں کو لباس مہنتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے اور اس کی دوسری جانب جو خواتین ہیں وہ اپنا لباس مختصر سے مختصر کرتی جا رہی ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ سطر ہے اس کا پورا جسم سطر ہے اس کو اپنا آپ چھپانا چاہیے اور خاص طور پر غیر مہرم مردوں سے جو اس کی ہر قسم کوئی جگہ ایسی نہیں اس کے جسم کی جو اس کو اجازت ہو کہ وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے وہ پوری کی پوری سطر ہے اور سطر اور ہجاب کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون سی چیزیں ہجاب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں سطر میں لیکن اس سے قطع نظر ہم جب لباس کی بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے خواتین کے لباس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں جب ہمارا رویہ یہ ہے لباس کے حوالے سے کہ عید کو خوشی کا موقع سمجھتے ہوئے خواتین ایسے زرک برک لباس پہنتی ہیں اور ایسی خواتین کے لیے جو پورا لباس نہیں پہنتی اور لباس پہننے کے باوجود برہنہ محسوس ہوتی ہیں ان خواتین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی سخت وعید فرمائی ہے آپ کا فرمان ہے کہ سنفان من اہل النار لم اراہما دو ایسے گروہ اہل النار میں سے آگ والوں میں سے اصحاب جہنم میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے بعد میں پیدا ہوں گے ایک تو آپ نے فرمایا کچھ حکمران ایسے ہوں گے جو جن کے پاس کوڑے ہوں گے کہ قومن ماہم سیاتن قاتنا بالبقر یعنی گائے کی دموں کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے یدربون ابھی حناس اس سے لوگوں کو ماریں گے غالباً ان سے براد حکمران ہیں یا عمراء ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم روا رکھیں گے تو فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں وہ بھی جہنمی ہیں جو لوگوں کو پر ظلم کرتے ہیں دوسری صنف اور دوسرا گروہ جو اہل جہنم کا ہے فرمایا وہ خواتین ہیں والنساء وہ خواتین ہے کون سی خواتین کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن وہ خواتین ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ رہتی ہیں ننگی رہتی ہیں یعنی لباس پہننے کے باوجود ان کا سطر نہیں چھپتا تو ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا کاسیاتن عاریات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں ممیلاتن مائلاتن خود بھی وہ اختلات مرد و زن یعنی مردوں کی طرف وہ خود بھی مائل ہوتی ہیں اور برائی کی طرف مائل ہونے والی بھی ہیں اور برائی کی طرف مائل کرنے والی بھی ہیں ممیلاتن مائلاتن پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ رؤوس ہن کاسنمت البخت المائلہ ان کے سر جو ہیں سروں کے اوپر انہوں نے یوں بنایا ہوا ہوتا ہے کاسنمت البخت المائلہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے انہوں نے بال بنائے ہوئے ہوتے یعنی اس طرح کی جو خواتین ہیں جو اپنے بال سوار کے بنا کے اوپر جوڑا کر کے اور لوگوں کے سامنے نکلتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخلن الجنہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بلکہ ساتھ فرمایا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی لا يجدنا ریحہ اس کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جبکہ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَ لَيُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ قَذَا وَقَذَا جبکہ اس کی جو خوشبو ہے جنت کی جو خوشبو ہے وہ تو دور دور تک لوگوں کو آئے گی اور ایسی خواتین جو ایسا لباس پہنتی ہیں وہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس رویہ سے پرہز کرنا چاہئے ایک اور رویہ جو مردوں کے حوالے سے خاص طور پر ہے اور وہ میں ارز کروں کہ وہ ہے داڑی کے حوالے سے اور لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں خاص طور پر یہ جو قربانی کے قربانی سے پہلے دس ایام زلحج ہیں زلحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ فلاتا خود من شعرہی وعزفارہی وہ اپنے ناخن نہ کٹے اور اپنے بال نہ کٹے تو مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا اور میں حیران رہ گیا کہ اس نے کہا کہ ایک کسی مولوی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اس میں داڑی شامل نہیں ہے کہ داڑی کاٹ سکتا ہے میں نے پوچھا بھی وہ کیوں کہتے ہیں جی وہ اس لیے داڑی کاٹ سکتا ہے کہ داڑی تو ویسے ہی کاٹنا ممنوع ہے لہٰذا یہ جو پابندی ہے یہ تو جائز کاٹنے والے بالوں پر ہے تو داڑی کاٹنا تو ویسے ہی نجائز ہے اور داڑی چونکہ وہ ویسے ہی نجائز ہے لہذا وہ کاٹتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو چیز عمومی طور پر گناہ ہے وہ اشرح ذو الحج میں تو بڑا گناہ ہے اور پھر خاص طور پر لوگ یہ کرتے ہیں رمضان میں اتقاف میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتقاف میں داڑی بڑھ جاتی ہے اور عید والے دن جو صبح صبح خوشی کا اظہار کرتے ہیں شیو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اسی طرح جو ان دس دنوں میں اگر داڑی بھی نہیں کاٹتے تو وہ عید والے دن جو ہے وہ سب سے پہلے داڑی کاٹتے ہیں یہ عجیب و غریب رویہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا رویہ ہے یہ شریعت اسلامی کی نافرمانی کا رویہ ہے اس رویہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے شکل اقل معمول انفرادی طور پر اجتماعی طور پر وہ محول گھروں کا محول وہ پسند کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محول تھا شکل وہ پسند کرنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی اگر کوئی شخص اس طرح کا روح پسند نہیں کرتا تو یہ تو ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ میری امتی نہیں اسی طرح ناظرین اقرام ایک اور رویہ ہے کہ خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں عیدگاہ کے لیے تو یا دیگر امور کے لیے تو وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہیں اور خوشبو بھی ایسی کہ لوگ سونگتے ہی حیران رہ جائیں اور لوگ پریشان ہو جائیں ایسی ایسی عالی خوشبو لگا کے خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی خاتون گھر سے نکلی ایوما امراتن استعترت کسی بھی خاتون نے اگر خوشبو لگائی فمرت بالقومی پھر وہ کسی ایسے لوگوں کے گروہ کے پاس سے گزرتی ہے لیجدو ریہا اور وہ اس لیے ان کے لوگوں کے اندر سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو خوشبو آئے ان کو پتہ چلے کہ جناب میرے پاس اتنی اچھی اچھی خوشبویں موجود ہیں اور میں ایسی خوشبو والی عورت ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کے ایسے لوگوں میں سے گزرتی ہے فہی زانیہ تو ایسی خاتون زانیہ ہے حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کو زنہ شمار کیا جا سکے لیکن چونکہ وہ خوشبو لگا کے نکلی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو یہ اتنا خطرناک رویہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زانیہ قرار دیا ہے اور زانیہ کا جو گناہ ہے وہ معلوم ہے سب کو کہ اگر تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سو کوڑے ہیں اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے جو اس کے لیے سزا مقرر کی ہے اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دینا چاہیے اس لیے کہ اس نے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلائی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کوئی خاتون جو ہے صرف خوشبو لگانے سے زانیہ قرار پاتی ہے تو اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی اس طرح کے رویہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اسی طرح عید کے موقع پر اور دیگر خوشیوں کے موقع پر ایک اور کام ہم کرتے ہیں کہ مرد و زن کا جو اختلاط ہے وہ اپنے اروج کو پہنچ جاتا ہے اختلاط مرد و زن ویسے ہی گناہ ہے اور کسی بھی موقع پر جو خواتین اور خاص طور پر آپ جو اہل مغرب ہمیں ایک نئی جو معاشرت دے رہے ہیں اور ہم جو اہل مغرب کی نقل میں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ خواتین مردوں سے مسافہ کرتی ہیں مرد خواتین سے مسافہ کرتے ہیں آپس میں دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ٹاچ بھی ہوتے ہیں اختلاط مرد و زن بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی غیر محرم عورت کو چھو جاتا ہے چاہے مسافہ کرتا ہے چاہے کسی اور طرح چھو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا خطرناک ہے آپ نے ایک مثال بیان فرمائی فرمایا کسی شخص کے سر پر لوہے کے چھانٹے برسائے جائیں لوہے کے چھانٹے برسائے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے خیر لہو این یمسا امراتا لا تحل لہو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھوے جو اس کے اوپر حلال نہیں ہے یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ اگر وہ چھو جائے اس کا ہاتھ چھو جائے یا کوئی چیز چھو جائے تو فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی وعید ہے اس کی کہ اس کے مقابلے میں اگر اس کے اوپر لوہے کے چھانٹے بھی برسائے جائیں تو وہ لوہے کے چھانٹے بہتر ہیں بجائے اس کے کہ یہ کسی عورت کے ساتھ چھوے اتنا بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اییا کم و الدخول علا نسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خواتین کے اندر گھسنا اور گھس کے بیٹھنا خاص طور پر غیر محرم خواتین کے اندر اس سے بچا کرو یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے اور کسی شخص نے پوچھا اگر وہ سرالے رشتے دار ہوں دیور ہو یعنی جو خاتون کے خامند کا بھائی ہے یا اس طرح سے کوئی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھنے والے کا مقصد تو یہ تھا کہ دیور وغیرہ کے ساتھ تو اختلاط ہوتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمول موت جو دیور ہے وہ تو موت ہے وہ یا اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے تو اس طرح سے کسی بھی طرح کا غیر محرم کا غیر محرم مرد کا عورتوں کے ساتھ اختلاط کسی بھی سطح پہ وہ جائز نہیں ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے اس رویہ سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین اکرام اقرباء کا اور مساکین کا خیال رکھنا خاص طور پر عید کے موقع پر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں کسی کا کیا حال ہے کسی نے قربانی کی ہے نہیں کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی نے یا کسی قریب رشتہ دار نے قربانی نہیں کی ہوتی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہم لوگ ان کا خیال ہی نہیں رکھتے ان کو کسی طرح سے شامل ہی نہیں کرتے اسی طرح عید کے دن جو نماز کے حوالے سے ایک تو تکبیرات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان دس دنوں میں تقبیریں پڑھتے تھے اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان سب سے یہ بات ثابت ہے کہ خاص طور پر نوز الحج کی صبح سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر تیرہ ذلحج کی اثر تک جو ہیں ہر نماز کے بعد یہ تکبیریں پڑھتے تھے اور عموماً بھی یہ سارے جو دس دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی قبریائی بلند کرنی چاہیے اور تکبیر کے الفاظ بھی آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس طرح لا الہی اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یعنی مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں صرف اللہ اکبر بھی آدمی کہتا رہے تو تکبیریں بہرحال پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں بھی ہمارے اندر کتا ہی پائی جاتی ہے ہم عام طور پر اس کا دھیان نہیں کرتے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے جو ہے تکبیریں پڑھنی چاہیے جاتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے ان دس دنوں میں بھی اور ایام تشریق جو تیرہ تک تیرہ ذلحج کی اثر تک ہیں یہ تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے اس میں بھی ہماری عام طور پر کتا ہی ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے پھر ایک بات یہ کہ عید پڑھتے ہوئے ہم عام طور پر چونکہ قربانییں کرنے کے جلدی ہوتی ہے خطبہ نہیں سنتے صرف نماز پڑھی اور خطبہ سننے بغیر اٹھ گئے یہ بھی رویہ غلط ہے مسنون بات سنت موقدہ اور ان واجبات میں سے جو عید کا حصہ ہیں اس میں خطبہ سننا بھی ہے صرف نماز پڑھنی نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ بھی سننا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آخری بات میں ہمارے رویوں کے حوالے سے از کرنا چاہتا ہوں عید میں وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب عیدگاہ تشریف لاتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید والے دن نکلتے تھے جس راستے سے آتے تھے واپسی کسی اور راستے سے کرتے تھے اس کا بھی ہم عام طور پر خیال نہیں رکھتے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک عید والے دن اور ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ازرے ہمارے رویے میں کوئی ایسی بات نہ آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث بن جائے اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی اور اپنی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایدو الانسحہ مبارک ایدو الانسحہ مبارک ایدو الانسحہ مبارک ایدو الانسحہ مبارک